فیصلہ سنا دیا ہے پنر وچار یارچکہ جو داکل ہوئی تھی رافیل پیٹیشن میں رافیل ماملے میں پچھلے سال دسمبر کے فیصلے کو چنوٹی دیتے وہ اسے خارج کر دیا ہے کینڈر سرکار کے لیے بہت بڑی راحت آپ کو بتا دے یشون سنہ، عرون شوری، پریشاند بوشن، ساتھی ساتھ سنجے سنگھ کئی ایسے یارچکہ کرتا ہوں نہیں رافیل دیل کو لے کر چنوٹی دیتی سپریم کورڈ میں پنر وچار یارچکہ داکل کی تھی اس میں کئی ماملے جڑے ہوئے تھے ایک تو پیرلل نیگوسییشن کی بات جو اخوار میں آئے تھی اس کو لے کر دستاویس کورڈ کو سوپے گئے تھے ساتھی ساتھ ان کا سیدھے طور پر آروپ یہ تھا کہ کینڈر سرکار نے تتھیوں کو چھپایا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کینڈر سرکار پیرلل نیگوسییشن بھی کر رہی تھی اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت گیگ نے پبلکس ایکاونٹ کمیٹی اور سنسر میں سامنے نہیں رکھی تھی لہٰذا کینڈر سرکار نے تتھیوں کو چھپایا ہے یہ کمبھیر آروپ لگائے تھے لیکن کینڈر سرکار کے لیے آج کی تاریخ پر بہت بڑی راہت ہے راپیل کا جن اب پوری طرح سے بند ہو گیا ہے پونر وچاری آجکا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سعیوگی راکیش کمار سنگھ اس وقتی کے جوڑے راکیش اپ ڈیٹ دیں دیکھیں کینڈر سرکار کو بڑی رہت ملی ہے راپیل ماملے کو لے کر سربوچ نیالے کی پیٹ نے صاف کر دیا ہے کہ جو پونر ریاجکا تھی اس کو خارج کر دیا ہے اور اس میں صاف طور پر جو پونر ریاجکا میں دلیلیں دی گئی تھی سربوچ نیالے نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں سرکار نے کئی جانکاریاں چھپائی ہیں لیکن ان کی دلیلیں کو دو گھنٹے تک ان نے دلیلیں دی تھی بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر راہول گانڈی کے لیے بھی راحت ہے سپریم کورٹ نے راہول گانڈی کو راحت دیا افمانہ کا معاملہ یعنی مناکشی لیکی نے جو پیٹیشن داکل کی تھی کہ افمانہ کا معاملہ چلنا چاہیے اس میں راہول گانڈی کے لیے بہت بڑی راحت ہے کورٹ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ کیرفل رہے جس پد کے اوپر تھے وہ اس کی گریمہ کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اور اس حساب سے بولنا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ کورٹ نے افمانہ کی کاروائی ان کے خلاف بند کر دی ہے دراصل چناپ رچار کے بیچوں بیچ راہول گانڈی سامنے آئے اور انہوں نے کہا جب یہ ریویو پیٹیشن پر نوٹس ہوا تھا انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے مان لیا کہ چوکی دارچور ہے جو کی پوری طرح سے سپریم کورٹ نے مان لیا کہ چوکی دارچور ہے جو کی پوری طرح سے سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر یہ بات کہی گئی اور سپریم کورٹ نے یہ بات کہیں نہیں کہی تھی جس کے خلاف مناکشی لیکی نے ان کے خلاف ماننا کی کاروائی چلنی چاہیے آپرادی کا ماننا کی کاروائی چلنی چاہیے اسے لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے تھا سپریم کورٹ نے راہل گاندی کو بھی راحت دی ہے آپ کو بتا دیں راہل گاندی نے پہلے کھید پرکٹ کیا سپریم کورٹ نے کہا یہ کھید وید کا کیا مطلب ہوتا ہے تو راہل گاندی نے اس کے بعد معافی مانگی باقاعدہ انہوں نے کہا کہیں پر بھی ان کے منشاہ یہ نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ کی بھابناوں کو آہت کریں یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو توڑ مروڑ کے پیش کریں راہل گاندی نے اس کے لیے باقاعدہ مافی مانگی اور اب راہل گاندی کو سپریم کورٹ نے ہلکی بھلکی پھٹکا لگانے کے بعد ہدایت دی ہے کہ اپنی بھاشا کا سیم رکھیں اور ساتھی ساتھ جس پت پر ہیں اس کی گریمہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی وقت تب میں دیں اس کے ساتھ ہی راہل گاندی کے لئے راحت کی بات یہ ہے کہ افمانہ کا معاملہ نہیں چلے گا افمانہ میں تو چھ مہینے کی ان کو سزا بھی ہو سکتی تھی ہری جی چوکیدار چور ہے اس بیان کو لے کر جنتہ نے تو دوزار انیس میں ہی جواب دے دیا تھا آپ سپریم کورٹ نے باقاعدہ نہ صرف رافیل کا جنبند ہو گیا ہے راہل گاندی کو بھی ڈانٹ وانٹ کے ساتھ کورٹ نے کہہ دیا کہ چلی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم ماننا کا معاملہ نہیں چلے گا آج چل سب سے پہلے تو جو رافیل پر آیا ہے اس کے لیے جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے سرماتھے اور آج جنتہ کی عدالت نے تو مہی میں ہی فیصلہ سنا دیا تھا اپنا آج کورٹ نے بھی اس کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ چوکیدار چور نہیں ہے چوکیدار پیور ہے یہ بات آج عدالت نے بھی پروف کر دی دوسری بات آپ نے کہا ایک ورڈ یوز کی ہے ہلکی فلکی ڈانٹ اگر کورٹ یہ کہے گی آگے سے دھیان رکھنا اور کیر فل رہے یہ ہلکی فلکی نہیں ہوتی ہے نہیں ہدایت ہے ایسے ہی نتا جو ایک وپکس کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے نتاؤں میں سے ایک ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت نہیں جاتی ہے تو اپنے آپ پر ایک مورل کہہ لیں جیئے مورل ایک مورل ایک بڑی وکٹری ہے کہ پہلے انہیں معافی مان چکے تھے آج کے بعد سنڈیٹی چوکیدار کی گیمہ گیمی میں اپنے بیانوں پر دھیان رکھ کے بولنا ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں کہ چوکیدار چور ہے یا پیور ہے جو ماننی عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ سر باتے پہ ہیں لیکن اس بات کو لے کر کسی نے بھی یہ داخل کی تھی تو جاہیتی باتیں اس کا لاف ضرور مل کیا ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ حاصلہ پہ تھی اور کیول ایک اس پیٹیشن کے وجہ سے وہ کس طرح سے پھر اسطافی تو ہوئی اپنے ہی پارٹی سنڈیٹی ہم مناکشی لیکھی پہ کہاں آ رہے ہیں وہ چناب لڑ رہی تھی نہیں لڑی تھی سنڈیٹی مل رہی تھی نہیں مل رہی تو اس کو چھوڑ دیجئے آپ پہلے اس پہ آئیے راجنیٹی میں پچھلے بارال افتہ سوڑی کیا ہے سنڈیٹی راہول گاندی بینا سوچے سمجھے بیان دیتے جس کو لے کر دیج بھر دے ہو اور دیفرمیشن مانانی تھی وہ قدمے کر رہے ہیں سپریم بورڈ میں معافی مانگ لی نا پچھلے الیکشن میں جس طرح کی بیان باجی ہوئی تھی اور بجبانی ہوئی تھی وہ بھی اپنے اثر پہ تھا اس کا بھی اپنی ریپورٹ بنایا ہے سنڈیٹی اس کے لئے چناو آئے ہو گئے سنڈیٹی چناو آئے ہو گئے سنڈیٹی چناو آئے ہو گئے لیکن کوٹ میں جو لے جانے کی بات تھی یہ پہلی بار اس سنڈیٹی راہول گاندی نے گلتی مانی پورے سٹیٹمنٹ کو بھی آپ نے دیکھا بھی راہول گاندی نے صرف یہی کہا تھا آپ کوٹ نے بھی مان لیا چوکی دار لوگوں نے کہا چور ہے آپ نے مسکوٹ کیا وہ خود جب تک نعرہ دینے تھے وہ الگ مددہ ہے کوٹ کیا ماننا کی کوئی بات تھی راہول گاندی نے پھر مافی کو مانگی وہی تو میں پھر مافی کو مانگی وہ قدم آگے چاہ قدم پی جنگ کیا ایک سب کر لی ارے وہی تو میں بول نہ ہوں کہ اس کا لاب تو جن کو ملنا تھا ملی گیا ہے نا یہ کیا پھر ارے تو آپ اپنے پیر پہ کھلاری مانیں گے اس کا لاب اگر بیجے بھی اٹھا لیں پھر مافی کو مانگی کی بات نہیں بہت جاری ایسے سٹیٹمنٹ ہیں اس کے بعد میں راہول شریمان راہول جی آرے سیز ڈیفیرمیشن کیس پہ بھی انہوں نے مافی مانگا ہے رفیل ڈیل پہ بھی مافی مانگا ہے پتہ نے انہوں نے کہا ہے کھید انہوں نے جائے کیا ہے کوٹ کے اندر انہوں نے سپشٹی کرنٹ دیا ہے سپشٹی کرنٹ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے رفیل کو لے کے بھی میں آ رہا ہوں رفیل پہ تو 2019 میں جنگتہ نے بتا دیا کہ کون چور ہے نتیجہ جو نکلا تھا 2019 کا اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک شریعن ترچا گیا تھا بیک دور سے سکورٹیو دیل اور آگسٹر ویسٹ لینڈ ڈیل کو بیک دور سے داری بھی کیونکہ اس پہ کی بیک سا پورانی سرکار کے مام دن سے اسی لئے بیک دور سے لانا چاہتے تھے سپریم کوٹ نے دھست کر دیا ہے اور نکار دیا ہے شریمان رہول جی کو تیون پتکار نہیں لگایا ہے شریمان رہول جی کو چیتاو نہیں دی ہے سپریم کوٹ نے کہ آگے سے آپ اپنے زبان پر دھیان رکھئے کچھ بولنے سے پہلے ہیں it is a warning on part of the supreme court she maintained the dignity of your chair سپریم کوٹ نہیں ہوا جتنا آپ ہوگئے پانی پیجے پھلے آپ پانی پیجے اور سنجیف جی سنجیف جی دیکھئے اس میں لیسن کیا ہے رہول گاندی کے لئے آپ پوئنٹرز میں ہمیں بتا پائیں گے مائے درشکوں کو نہیں لیسن کی بات نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کہ رہول گاندی نے جیدی کسی طرح کی کوئی بات کری جس سے کوٹ کی امانہ ہوئی اور کوٹ کے عادیس کے بارے میں کچھ گلت ایک میسیج جانے کی بات ہوئی رہول گاندی نے کہا کہ نہیں ہم سے گلتی ہوئی ہم نے معافی مانگ دی بات سکت ہو گئی یہی پہ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ایلیکشن میں جس طرح کی بیان باجی ہوئی تھی آپ نے کہا چناؤ آئیوک کے بارے میں چناؤ آئیوک تو خود سندے کے گھرے میں چناؤ آئیوک کے آپ اس کے ڈکلیرشن کی بات سندے کے گھرے میں نہیں ہے سندے کے گھرے میں ہے یہ 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 ڈپلی سٹی نہیں چگتی ہے یہ ڈپلی سٹی کتائی کے خواہشی ملتی ہے چناؤ آئیوک کو جب آپ کے پاس جتی ہے اور چناؤ آئیوک کتھڑی میں ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس ہرے جی کو پانٹر کرنے دیجئے اوہ کیا تو پارٹی ہے ایک ہے ہرے جی کو پانٹر کرنے دیجئے سبھیدانی سلسطہوں کے اوپر مجھے کھیدنیسی بات کا ہے مجھے کہتے رہے کانگریس ہی کیا سیکھا کونگریس کچھ نہیں سیکھیں گی مجھلے اللہ کیا کانگرس لگائی تھی آپ کو یاری نہیں آیا مجھلے اللہ کیا نہیں میرے اللہ کیا لکتا ہے سن لیتی ہیں پوری بات کو یہ سیکھ نہیں سکتے آپ جیتو آپ کے خلاب پرسکے آپ کے خلاب پرسکے کے کچھ نہیں آپ کیا لگائی تھی ابھی آروم لگا رہے چناو ایوگ کو فیصلے نہیں لے رہا تھا بہت زیادہ لچہ رویہ چل رہا تھا آپ کی اللگیشن تھی یہ آپ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے ڈیڈلائن دی چناو ایوگ کو فٹا فٹ نپٹائیں جو بھی اوبجیکشنز آئیں آپ کی نپٹائیں کوٹ نے فٹکار لگائی ہاں چل یہ ڈانٹ بھی دیا میں آپ کی بعد مان لیتی ہوں آہ کوٹ نے کہا اس کے بعد چنانو آئیوگ نے نپٹا رہا کیا نپٹا دیا اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں دیش کی سب سے بڑی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پنر وچار یا چکاہ داخل ہوئی تھی ان میں میرٹ نہیں ہے ہم ان کو ڈسمس کرتے ہیں ان کو خارج کر دیا اب رافیل کے اوپر اب دوبارہ تو مدہ نہیں اٹھائیں گے مدہ اٹھائنے کی بات نہیں ہے لیکن سوال اب دیکھیں میں بار بار کہہ مدہ اٹھائیں گے سوال ابھی بھی اپنے جگہ پہ اکھ رہے ہیں کو ایمیتٹے لیٹ آپ کو سب سے رہا کی چاہیے کہ آپ گا اٹھائے کہ آج بے چھوٹوں میں جعا تیسٹ پہ Liban ai جوٹ پہ جھوٹ جوٹ پہ voko approaches باب Additionally باب chase اگر سپریم کورٹ نے ماملے میں خارج کر دیا ہے ریو پیٹیشن کو سنجیف جی اپروپریٹ فورمز کون سے ہیں کیاگ نے اپنی ریپورٹ دی اس میں کچھ پورشنز ابھی بھی پورے نہیں آئے تھے پرائسنگ کو لے کر وہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں جائے گا پورا ہاؤز ہوتا ہے راہل گاندھی اٹینننٹس میں رہیں گے سنسط کے اندر جب یہ معاملے اٹھیں گے یہ بھی سکتار امانداری سے ایک جے پی سی کتید کرا لیتی اور اس کے بارے میں کلیر کر دیتی آپ نے بوسوس پہ کیا تھا جے پی سی کب کلیر ہو دیا سر آپ نے کیا تھا نہیں کیا تھا نا بپوش کی باتیں سنے تھے نہیں سنے تھے بوسوس کا چیرمن کا کیا بات کیا تھا کیا تھا کوئی جے پی سی نہیں ہوا دکھتا ہے دیکھیں 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 یہ آپ دونوں بول ہیں دیکھیں دتا صاحب اور اگریز جی یہ 2 is to 1 نہیں ہونا چاہیے سنجیف جی کے گا دتا صاحب نے آپ کے لئے موٹ چا سمالا سنجیف جی کی بات ایک کہاتھ آتی ہے ایک بیٹے میں باپ سے دو جاں پر مانگے کہ وہ شرط رکھی ہے انہیں کہا شرط کیا رکھی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پشن سے ہوتا ہے کہتا ہے میں شرط ہار جائے گا کہتا ہے شرط تو میں تب آروں گا جب میں مانوں گا تو کانگریس کے میں وہی حال ہے ہم تو مانیں گے نہیں چاہے کوئی سپریم پورٹ فیصلہ دے دیں چاہے کوئی سی ایجی فیصلہ دیں مکہ ترے جی پی سی کروازو سر آپ نے کہا سار ایک آتا ہے حریر جی اپنے جی پی سی کی مانگ گتی کتنے ٹائم تک کتنے سیشنز رکھا ہم نے سن سکوری جائے تھا کہانی یہ کہا کہانی گھومہڈن کے لئے کہانی گھومہڈن کیا کر دیا سب سے پہلے اپنے ریپورٹر کے پاس جانا ہے آشیش ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سپریم کورٹ سے جڑ رہے ہیں آشیش بہت بڑا دن ہے میں چاہوں گی فیصلے کو سب سے پہلے آپ بریکٹ ڈاؤن ٹو پیسز اور ہمارے درشکوں کو سمجھائے سب سے پہلے سبری مالا دیکھیں سبری مالا ماملے میں آ چل آپ سپریم کورٹ کی ساتھ ججو کی سمجھدھان پیٹ کرے گی سی جائی جشٹس رنجنگوگوئی جشٹس خانویلکر اور جشٹس اندو ملہوترا تینوں کا یہ بہومت سے فیصلہ ہے کہ اس ماملے کی سنوائی سمجھدھان پیٹ کو کرنی چاہیے دوسری اہم بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں مسلم مہیلاؤں کی پرویش کا ماملہ اس کے علاوہ پارسی مہیلاؤں کا ماملہ یہ سبھی ماملے سپریم کورٹ کے ساتھ ججو کی سمجھدھان پیٹ میں بھیجے جانے چاہیے تیسری اہم بات جشٹس چندوچوڑ اور جشٹس نریپن ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اس ماملے میں جو پنر ویچارے آچکاہ داکل کی گئی ہیں وہ سنوائی ہوگی نہیں ہے اور انہوں نے پنر ویچارے آچکاہ کو خارش کر دیا مہیلاؤں کی انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیرل سرکار کی گیند پالے میں ہے ان کے کہ وہ law and order کیسے انفوس کرتی ہیں آچال پانچوی سب سے اہم بات میں کوئی بتا رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ستمبر 2018 کا وہ لاغو رہے گا کیونکہ آپریٹی پارٹ میں کہیں بھی کورٹ نے یہ نہیں پڑا کہ ہم پڑھانے جو آدیش ہے سپریم کورٹ کے کونسٹیٹوشن بینج کا اس پہ اسٹے لگاتے ہیں لیکن یہ کیرل سرکار کے سویویک پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے چونکہ آپ سپریم کورٹ نے جتنے بھی ریویو پیٹیشنز ہیں ان کو لارجر بینج میں بھیج دیا ہے یعنی ساتھ جی جیس کی پیٹ میں بھیج دیا ہے تو ایسے میں کیا کیرل سرکار وہاں پر دس سے پچاس سال کے عمرے کی مہیلاؤں کو جانے دیتی ہے یا نہیں یہ کیرل سرکار کے سویویک پر ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وائپ پاہ پبیسٹی کرنی ہوگی آشیش 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 ریفیل میں مان لیا جائے کہ ریفیل کا جن بوتل میں بند ہو گیا ہے فر آل ٹائمز تو کم موسیقی سبیم قورت نے خارج کر دیا ہے سبیم قورت نے ان یاوچگاہوں کو خارج کر دیا ہے یعنی کی اب اس ماملے میں جو جاچ کی مانگ کی جا رہی تھی ف آر دچ کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی وہ اب نہیں ہوگی آجیش آپ کی معاف کیجے گا ہمارے پاس بہت کم آوڈیو آ رہا ہے آوڈیو کی تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے آپ موف کریے میں تب تک درشکوں کو خبر بتا دیتی ہوں اور یہاں پر ریاکشنز لے لیتی ہوں لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آوڈیو درست کرانے کی کوشش کریے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اس پنر وچار یاچکا کے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے سنجیب جی کی اس ماملے میں جو جانچ کی مانگ کی جا رہی تھی یاچکا کرتاؤں دوارہ ایف آئی آر کی مانگ کی جا رہی تھی وہ اب نہیں ہوگی جی بلکل اب آدھالت نے یہ دی اس طرح کا ڈیسیجن کچھ لیا ہے تو سرماتے پر بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوال ابھی بھی تو مطلب آپ نے جب آروپ لگائے پردھان منتری کے اوپر آپ نے دنیا جہان کے آروپ موڈی سرکار کے اوپر اتنے سارے منتریوں کے منوہ اور پری کر کی فائلوں سے لے کر سارے مدے اٹھائے وہ سب غلط تھے نا ماننی غلطی نہیں نہیں غلط نہیں سپریم کورٹ نے مانا غلط تھے راجنیتی کیا آروپ جس طرح سے چلتے ہیں راجنیتی کا آروپ ابھی بھی آپ سے سوال کی جائیں گے میں پوچھ رہا ہے نا سنو لیجیے سنو لیجیے آپ سے سوال کیے جائیں گے آپ دام کیوں نہیں بتا رہے ہیں سب غلط ابھی آپ سے پہنی سنائیں میں دوسرا کہانی یہی کہہ رہا تھا کہ کہانی یہ تھی کہ باپ نے بیٹے کو دیا دس روپے آلو خریدنے کے لیے بیٹا آلو خرید کے لائے پوچھا باپ نے کی بیٹا کتنے میں خرید کے لائے دام مت پوچھیں میں نے سستے ملایا یہ کہانی ہے اصلی کہانی آپ سستے ملایا کتنے ملایا یہ تو بتائیے یہ سوال آپ سے پیجے جائیں گے سنجیر جی ایک بات سنیے سپریم کورٹ کے سامنے سبھی تتھے رکھے گئے ان کے سامنے کئی سیلڈ کورن اینویلس میں اوفیشل سیکرٹس ایکٹ انوالڈ ہوتا ہے سرکشہ دیش کی انوالڈ ہوتی ہے ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی سپریم کورٹ نے سب کچھ دیکھا اور کلین چٹ دے دی ابھی بھی آپ سنتوش نہیں ہیں سپریم کورٹ نے جو آدیش دیئے جو فیصلہ سنایا سر ماتے پہ کہانی ختم ہو گا یہاں پہ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ساواجینک طور پہ جیدی آپ جائیں گے کہیں راجنیتک منج پہ تو آپ سے سوال نہیں کیے جائیں گے پھر میں وہی چیز کہہ رہا ہوں آپ بتائیے تو سہی آپ دیش کو جاننے کا عدھکار ہے ہر ایک بچے کو جاننے کا عدھکار ہے 136 جیدی خریدنے کی بات تھی آپ نے 36 کیوں خردہ سنسن میں کھڑے ہو کر سب نے رکشا منتری نے جواب دے دیا آپ بتائیے تو سہی آپ دیش کو جاننے کا عدھکار ہے ہر ایک بچے کو جاننے کا عدھکار ہے 136 جیدی خریدنے کی بات تھی آپ نے 36 کیوں خردہ سنسن میں کھڑے ہو کر سب نے رکشا منتری نے جواب دے دیا کب سنتوشت ہوں گے آپ وہی کسیانی بلی خمبہ نوچے والے ہاتھ کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے اس پر راجنیتی کری جا رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں ایک بھی رفیل ہندوستان میں رہی ہے جاکر کے فرانس میں اس کی پوجا ہو رہی ہے ایک جمعی وہاں پہ کھڑا ہے اس کی پوجا کیا رہی ہو یہاں پہ الیکشن سے پہلے جا کر اگر رافیل کے ٹائر پہ اس کا اس کی پرائسنگ سے اور جو سپریم کورڈ نے پیٹیشن ڈیسپس کی کیا لینا دینا ہے راجنیتی کہیں پہ 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 پہنچے جا رہے ہیں یہ چیز ہندوستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بات آتی ہے پرائسنگ کو لے کے بھارت سرکار نے اس سمیں جب یہ ماملہ تول لی تھی بھارت سرکار نے سیدھا سیدھا لفافہ کے اندر بند لفافہ کے اندر سارے کوٹیشن سپریم کورٹ کے پاس بھیج دی تھی سپریم کورٹ وہ بند لفافہ کو کھول کے دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ پرائسنگ کا جو کورٹیشن دیا گیا ہے وہ جاہیس ہے اور اس پہ کسی طرح کا ہی رہے ہی نہیں ہوا ہے کسی طرح کا کسی طرح کا ہی رہے ہی نہیں ہے اس پہ بھی آ رہا میرا پورا کنٹیوٹی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کے بعد یشوال سنہا عرون شوری اور وغیرہ سب نے کہا کہ نہیں اس پہ ٹیکنیکل ایرر ہے اور اس کو میسکوٹ کیا گیا دوبارہ پورا دوبارہ یچکا دانا گیا آج سپریم کورٹ نے یہ تمام چیزوں کا سمیقشہ کرتے ہوئے ڈیسیشن دیا ہے کہ پرائسنگ سے لے کے انٹرنیشنل کلاؤزز سے لے کے انٹرنیشنل ٹریٹیز سے لے کے سارے چیزیں جاہی سے اور تتھوں کے آدھار پہ ہے اس لئے سب پورا جتنے ساری ریو پیٹیشن سے سب کو خارج کیا گیا ہے یعنی کہ کہی نہ کہی پہ کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے تمام جتنے شگو سے ہے جو بہار میں اور اندر میں لگاتار جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے سب کو سپریم کورٹ پہ ایک طرح سے خارج کیا ہے اگر سپریم کورٹ کو لگتا کہ پرائس پہ کوئی گربری ہے تو سپریم کورٹ تمام پیٹیشنز کو خارج کیا گیا ہے یعنی کہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں جو ڈیل سائن ہوئی ہے اس کو جاہیز مانا گیا ہے بائی دی آنرے بل سپریم کورٹ میں اپیر ٹو شریمان رہول جی اور دی ریسٹ کہ آپ شامت ہو جائیے اس مددے پہ اور زہرہ سا کھلا 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 سا کیونکہ کیونکہ کینگ دیکس کھلا سا کھلا سا کھلا سا کھلا سا کھلا سا کھلا سا رفیل کو رفا دفا کر کے اگست اور سپورٹیو بیل کو بیگ دور سے لائے کیونکہ کینگ دیکس کھلا تھے آپ لوگ اس پہ یہ سچائی ہے آپ سب چیزے کا خلافہ ہوا ہے آپ بھی شاندہ مددہ رہے ہیں آپ بھی شاندہ مددہ بیجیندہ جی جو رافیل کا ججمنٹ ریویو پیٹیشن میں سپریم کوٹ میں دیکھتا رہا ہوں پچھلے چار پاس سالوں سے دراصل سپریم کوٹ سب سے لاشٹ ریسورٹ ہونا چاہیے تھا اس طرح کی پیٹیشن میں جانے کیونکہ سپریم کوٹ شاپ طور پر بہت سارے تتھیوں میں سیکیورٹی کارن اور دوسرا جانتہ بیچ مددہ ہو سکتا راہول گاندی تو گئے نہیں سپریم کوٹ کے پاس جو جاتے ہیں پیٹیشن میں بھی اس کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا جو ہونا چاہیے تھا جس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی یہی ہوتا ہے کہ ساپ چلا جاتا اور لاتھی وہاں پیٹتے رہتے اس لئے کچھ ملتا نہیں دوسری بات کی سپریم کوٹ نے جو مین ججمنٹ آئی تھی اس میں رافیل میں اس میں انہوں نے للیتا کماری کیس کا حوالہ دیتی ہوئے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے ایک سنجیر جی اگر ڈال میں کچھ کالا تھا اتنے زیادہ ثبوت راہل گاندی کے پاس تھے ان کے پاس بہت سارے ڈاکیمنٹ تھے فائی آر کیوں نہیں درچ کرائے ہم نے کہا کہ سپریم کوٹ نے جو آدیش دیا ہے اس سرمات پہ اس کے علاوہ ہم نہیں کوئی کچھ سوال تو ابھی ختم نہیں ہو سوال تو اپنے جگہ پہ ہے ہی سوال 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 ہمارے ریپورٹر آشیش سوال سوال پہلے ہم تک خبرے پہنچا رہے تھے وہ ہمارے سوال جڑ گئے لائیف پر سنجیر سنجیر بڑی عدالت نے کیا سمجھایا ہے دیکھیں سپریم کوٹ نے راہل گاندھی کو چیتاؤنی دی ہے سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ راہل گاندھی جو پوشٹ کرتے ہیں پوشٹ کے ناتے کم سے کم بیان دیتے ہیں تو اس کو لے کر کیر فل رہے سپریم کوٹ نے کہا ہدایت بھی دی کہ جس پوشٹ کو آپ hold کرتے ہیں اس پوشٹ کو لے کر کم سے کم آپ بھوشت میں کیر فل رہے جو آپ بیان باجی کرتے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی بھوشت کوئی بھی یاچکہ کرتا یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ جو دو دشوں کے بیچ میں رافیل کو لے کر سودا ہوا ہے رکشہ سودا ہوا ہے اس کی جانکاری وہ سرواجنی کریں ان سبھی دلیلوں سے سپریم کورٹ سنتوش تھا سپریم کورٹ کا ایک لائنگ آرڈر بلکل کلیر تھا کہ جو ساری یاچکہیں جو داکی کی گئی ہے رافیل لیل کو لے کر اس کو ہم خارج کرتے ہیں حالانکہ جسٹس جو تھے انہوں نے اپنا ججمنٹ ضرور الگ لکھا انہوں نے ایف آئی آر کو لے کر ضرور اپنے کچھ ججمنٹ میں لکھائے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا جب ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کا آئے گا لیکن جو فیصلہ تھا وہ بہومستے تھا زیرو سے تھا اور تینوں نے ہی مل کر یعنی جسٹس ساتھ اینر ویچاری آجکہ کو خارج کرتی ٹھیک ہے آشیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہماری بڑی کورٹ لگاتا جاری ہے